میٹرو پولیٹن کارپریشن کا شعالہ مینک مارکٹ میں آپریشن نا دہندہ دکانداروں کی دکانیں سیل کرنے کا عمل جاری ہے دکانداروں کی مضاحمت پر پولیس کی بھاری نفری بھی منگوالی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے وہاں پر موجود سبیل حسن سے سبیل حسن بتائیے گا آپریشن کا آقاس ہو چکا اور دکانداروں کی جانب سے مضاحمت کا سلسلہ بھی جاری ہے جی بلکل صدرہ اس وقت ہم اینک مارکٹ جو کہ شالمی کی مارکٹ کے بلکل ساتھ ہے یہاں پر موجود ہیں اور اینک مارکٹ میں جو چار سو ستائیس دکانیں تھی میٹرو پولیٹن کارپریشن کے افسران کا کہنا یہ ہے کہ ان دکانداروں نے کرایا جو ہے وہ نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کی دکانوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور آپریشن آج شروع کر دیا گیا ہے جو سیشن کورٹ میں ہیں انہوں نے یہاں پر اپیل کی ہوئی تھی ہے لیکن سیشن کورٹ سے جو کیس ہے وہ خارج ہو چکا ہے میرے ساتھ اس وقت ایم او آر موجود ہیں زبیر وٹو صاحب ان سے ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں یہ کتنی دکانیں ہیں اور سیل جو کیا جا رہا ہے ان میں دکانداروں کا بھی موقف یہ ہے کہ ہماری دکانوں کو غلط طریقے سے سیل کیا جا رہا ہے سر بتائیے گا دکاندار یہ موقف اپناتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کتنی دکانیں ہیں کیوں سے سیل کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمنہ تھرٹی نائن جو شاپس ہیں اس وقت جو ہم سیل کرنے آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ایک روڑ 62 لاکھ رپے کے باقی دار ہیں اور یہ پچھے چھے مہینے سے کرائیہ نہیں دے رہے تھے ایک ایک آدمی کے ذمہ چار لاکھ انتاریس ہزار چار لاکھ بیس ہزار چار لاکھ سنتی ہزار چار لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہے ان کو بقیدہ نوٹس دیئے گئے ہم نے ان کو بھولایا کہ آپ اپنے قرائے ادا کریں یہ لیٹنگیشن میں چلیں گے کوٹ میں کوئی اس طرح کا ان کے پاس رسٹیننگ آرڈر نہیں ہے کہ کوٹ نے مجھے منع کیا ہو کہ آپ قرائے نہ وصول کریں قرائے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے نا ادارہ وصول کر سکتا ہے اور آج ہم جو ہے نا یہ تھرٹی نائن شاپ سیل کریں گے اور یہ شاپ سیل کرنے کے بعد یہ اگر قرائے ادا کر دیتے ہیں تو ہم ڈی سیل کر دیتے ہیں یہ بتاہیے کہ قرائے ہے کتنے عرصے کا کتنے سالوں کا جو ہے قرائے پینڈنگ ہے یہ قرائے جو ہے پچھلے چار پانچ سال سے بقایا جا چلے آ رہے ہیں اور ان کو بقیدہ نوٹس دیے گئے ہیں اور نوٹس دینے کے بعد ان کو ہم نے جو ہے نا بھولایا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹرس سے مسنی ہوئے اور قرائے انہوں نے ادا نہیں کیا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ قرائے ابھی مجھے ادا کریں ابھی ادا کریں ابھی ہم ان کو رسید دینے کے لیے تیار ہیں ہم دکان کو جو ہے نا فوری ڈی سیل کر دیں گے اگر یہ اس طرح کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم کسی کے کاروبار میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے جو تاجر یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اپنی بات کریں اور قرائے ادا کریں اگر وہ قرائے ادا کر دیتے ہیں تو ہم ان کو ڈی سیل کر دیں گے یہ جی آپ نے زبیور ٹو ایم آر کی بات سنی ہے تفصیلیں نے بتایا کہ جو نادہندگان ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے دکانیں سیل کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں مانگوالی گئی ہے شروع میں مضامت بھی کی گئی دکاندار جو ہیں ہمیشہ جب بھی آپریشن ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دکاندار ریزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی پولیس کی نفری یہاں مانگوالی گئی تھی لیکن کچھ دکاندار نے اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو لپیٹ کر کام کو سمیٹ کر دکانیں بند کرنے کی ذات دے دی گئی اور یہاں پر جو ہے وہ سٹیمپس لگا دی گئی ایک تالے لگا دی گئے دکانوں کو ایمو اور زبیر وٹو کا کہنا ہے یہ کہ اگر یہ فوری طور پر ہمیں ابھی بھی جو ہے قرائے ادا کر دیتے ہیں جن کے ایک دکاندار کے جو حصے میں چار لاکھ سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے اگر وہ ابھی بھی دینے کو تیار ہو جائیں تو دکانوں کو سیل نہیں کیا جائے گا یہ سیدھا تمام تو صورتحال ہے یہاں کی اینک مارکٹ کی جہاں پارے میں اس وقت موجود ہیں آپریشن جاری ہے آپریشن تقیباً تیس منٹ پہلے یہاں پر شروع کیا گیا تھا جی سبیل ہرسن آپریشن تو جاری ہے ہم نے انتظامیہ کا موقف بھی جانا دکانداروں کا کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کی جانب سے دیکھیں صدرہ دکاندار جو ہیں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو سیشن کوٹ میں جو کیس ہے وہ گیا وہا تھا حالانکہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ آسف نصیر صاحب ہیں جو پہلے اس کی لیڈ کر رہا تھے اس آپریشن کو انہوں نے بھی یہاں پر ان کو پوری لائن جو انڈر لائن کر کے پڑھایا ہے کہ یہ یہاں پر سبجیکٹو جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوٹ نے یہ کیس خارج کر دیا ہے میسہ کچھ دکاندار موجود ہیں انہی سے ان کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیا شکایات ہیں میٹرپولٹن کوپریشن سے بتائیے کہ آپ کو کچھ شکایات ان سے ہیں یہ پورا مارکیٹ جو ہے نا اس میں کرایا کچھ لوگ دیتے یہ سارے کی سارے بند کرواتے یہ سب لوگ تو کرایا دیتے ہم حکمت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا قانون بتاؤ کہ کس قانون پر ہم آپ کو کرایا دے سکتے ہم بینک میں جمع کریں یا الڈی والے کے پاس جمع کریں انہوں نے تو وہ دکانیں سیل کی ہیں جنہوں نے پانچ سال سے کرایا نے دیا آپ کی دکان شامل تھی اس میں نہیں اس میں ہمارا دکان سیل نہیں ہوئی کیوں جی ایسی ہے نا زبیر صاحب دیکھیں جی یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سی دکان کی بات کر رہے ہیں ہم وہ لوگ جو دکاندار کرایا دار کرایا دار نہیں کر رہے تھے اور ڈیٹی فالٹر تھے جن کے ذمہ جو ہے نا ایک کروڑ بسٹھ لاکھ رپے کی اماؤنٹ ہے ہم تو ان کے پاس آئے ہیں ہمیں سا کچھ اور بھی دکاندار موجود ہیں آپ کی دکان بھی سیل ہوئی ہے سامنے میگا سے فرنٹ پر آپ کی دکان ہے آپ بتائیے گا کہ کیا آپ نے کرایا ان کو ادا کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا کرتے رہتے میں پہ ڈھیر ہے رسید ہو کی اب ملکی لاکھ آپ رسیدے دکھا کے ابھی اپنی دکان اوپن ملکی لاکھ کی ویسے دو چار سال سے ہم نے نہیں کرا سکے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم سے بات کر رہے ہم کرانا شروع کرتے ہیں اب آپ نے چار سال سے کرایا نہیں ادا کیا جی جی یہ آپ نے صدرہ پوری بات سنی ہے یہاں پر جن لوگوں نے ادایا کیا ہوا ہے کرایا ان کی دکانے سیل نہیں کی گئی لیکن جن لوگوں نے کرایا ادا نہیں کیا ان کی فوری طور پر دکانے سیل کی گئی ہیں یہ تمام تک گفتگو تھی جو کہ زبیر وٹو ایمو اور نے بھی ان کے سامنے آپ کی بات کروائی اور ان کے سامنے جو دکاندار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے دونوں کی باتیں آپ نے سن لی جی میٹرو پولیٹن کورپریشن کا شعالہ مہینک مارکٹ میں آپریشن جاری ہے شکریہ سبیل حسن آپ نے آگاہ کیا